رائزنگ پاکستان بہت ساری عبادات بھی کریں اور عبادات کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں کیونکہ ہر جمعہ کو میری اپنی جو کوشش ہوتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اندر کی کوئی ایک چیز ہو یا کوئی ایسی چیز جو میری زندگی میں چل رہی ہو میں اس کو تھوڑا سکریم لائن کرنے کی کوشش کروں میں اس کو کسی طریقے سے ٹھیک کرنے کی یا بہتر کرنے کی کوشش کروں تو آج میں نے سوچا کہ آپ سب سے اس مبارک دن پر میں یہ بات کروں کہ ایک دوسرے سے بعض اوقات ہم بہت زیادہ رجز بھی رکھ لیتے ہیں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں چاہے بھائی کی بھائی سے ناراضگی ہے بہن کی بھائی سے ناراضگی ہے یا رشتوں میں کبھی کبھی رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس پر اس وجہ سے کہ ہماری اپنی انا ہماری اپنی ایگو سامنے آ جاتی ہے تو ہم سب نے اس چیز کا آج تھوڑا سا یہ تحریہ کرنا ہے کہ اپنی انا کو مارنا ہے اپنی انا کو مار کے ہم جو ہے وہ رشتوں کو پریفرنس دیں گے اور رشتوں کو اہمیت دینے کے ساتھ ہم ناراضگیوں کو کم کریں گے تو آپ بھی اگر کسی سے ناراض ہیں اگر دل میں کوئی بھی بات ہے کسی کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں بات ہوتی ہے آپ ناراض اس طرح سے نہیں ہوتے لیکن آپ کہتے ہیں میرا دل بہت پھیکا ہو گیا ہے اس انسان سے یا میرا دل نہیں کر رہا اس طرح سے بات کرنے کو کیوں کیونکہ آپ کے دل میں بہت ساری باتیں ہوں گی تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ اس انسان کے پاس آپ جائیں اس سے وہ بات کریں اور وہ آپ کلیریفائے کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر سے سارا غبار نکلے گا اور جو بھی آپ کے اندر آپ کے اپنی تھوٹس ہیں اور میبھی بہت ساری آپ کو کلیریفیکیشن بھی مل جائے گی اس سے بہتر ہوگا کہ وہ رشتہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا اور اگر دوسری بات اگر آپ بہت زیادہ ناراض ہیں کسی سے ناراضگی چل رہی ہے آپ نے بلکل بات کرنا بند کر دی ہے تو یہ بھی بلکل اچھی بات نہیں ہے آپ نے جا کر خود پہل کر لینی ہے اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ نے معافی مانگنی ہے آپ کی غلطی نہیں ہے تب بھی پہل کر لینا بہتر ہے کہ اگلا انسان خود پا خود آپ سے بات کرنا شروع کر دی کیونکہ یہ آپ کی عمل ہیں جو کہ آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں اور آپ کا ایک عمل جب اچھا ہوتا ہے آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اگلا دو قدم آپ کی طرف بڑھانا شروع کر دیتا ہے سو اس چیز کو اپنے مائن میں رکھ کے آج کے مبارک دن میں عبادت کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایک کام کر کے دیکھیں آپ کے دل کو بہت سکون اور بہت ہی اتنا نان ملے گا اس کے ساتھ ساتھ رب الول کا مہینہ ہے مبارک مہینہ بھی ہے آج مبارک دن بھی ہے مبارک مہینہ پی ٹی وی پر بھی آپ سپیشل ٹرانسمیشن رب الول کی حوالے سے بارہ رب الول تک آپ ملاحظہ کریں گے آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں رحمت اللہ علمین اور اس میں بھی آپ بہت سارے محفلیں سچتی ہیں سیلیبریشنز ہوتی ہیں بات چیت ہوتی ہے بہت اچھی اور نیک باتیں ہوتی ہیں جن سے ہم سب بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اسی طرح سے رائزنگ پاکستان میں بھی ہم نے سوچا کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے اور آج ہم نے سوچا کہ ہم ننے منے نات خان کو بلائیں میں ننے منے اس بجاب سے بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ بھی جب دیکھیں گے اس سے فاتمہ جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہیں اب میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اب تو پتہ چلا کہ جب فاتمہ ہے جو وہ ڈف بھی بجائیں گی اور ساتھ ساتھ ہمیں نات بھی سنائیں گی تو میں نے سوچا کہ ان کی کیا عمر ہو سکتی ہے جب میں آج میری ان سے ملاقات ہوئی ہے میکپ روم میں تو وہ اتنی چھوٹی کیا خوبصورتی کے ساتھ اور پرفیکشن کے ساتھ وہ پڑھتی ہیں کہ مجھے بس انہوں نے حیران کر دیا اور مجھے صرف انتظار ہے کہ میں کب ان کو دوبارہ سنوں گی ابھی لائیو اور آپ لوگ بھی ان کو سنیں گے احسن ہے احسن بھی ننے منے ہیں احسن بھی آج ہمیں جوائن کریں گے پلوشہ ہے پلوشہ بھی ننی منی نات خواہ ہیں ان سے بھی آج ہم پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ربی لول کو وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں سو آج جی جناب سب سے پہلے رائزنگ پاکستان میں آج جمعہ کے مبارک دن ربی لول کے مبارک مہینے میں ہم یہ محفن سے جائیں گے رائزنگ پاکستان میں اور اس کے علاوہ رائزنگ پاکستان کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جو ہمارے روٹین کے سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہمارا روحی آج ہمیں جوائن کریں گی اور ہمارا تکنولوجی کی دنیا سے ہمارے لیے دیکھتے ہیں آج کیا لے کر آئی ہیں ہمارا بہت حیران کرتی ہیں بہت ساری چیزوں میں آج دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں پہ آپ اور ہم مل کر حیران ہونے والے ہیں لیکن آج من سوال کروں گی کہ جتنی چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے جتنی وہ ریسرچ کر کے آتی ہیں ٹیک ایکسپرٹ ہیں ہماری تو جتنی ریسرچ کر کے آتی ہیں ہمیں بتاتی ہیں چیزیں آ چکی ہیں ابھی اس وقت میں پوچھوں گے پاکستان میں کب آئیں گے ہم کب ان چیزوں کو استعمال کر سکتے یا آپ بھی میں بتائیں کہ جو نئی ٹیکنولوجی ہے آپ بھی اس سے ڈڑتے ہیں یا آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ چیز نئی جو ہے وہ انوینٹ ہوگی ہے یا آپ ہمیں ہمارے آج سوشل میڈیا میں بتائیں گے میں چاہوں گے کہ آج آپ ہمیں لازمی بتائیں میسیز بھی کرنا شروع کر دے اور میں بتائیں کہ آپ کیا ٹیکنولوجی سے ڈڑنے والے ہیں یا پھر آپ ٹیک فرینڈلی ہیں اور آپ ان ٹیکنولوجی کو بہت جلد جلد آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال شروع کر دیں یا آپ ہمیں بتائیں گے سوشل میڈیا سیگمنٹ آج ہم رائزنگ پاکستان میں شامل کریں گے ہمیشہ کی طرح آپ کے میسیجز ہمیں ریسیب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آج پہ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کس طرح سے ربیل اول کے مہینے کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس مبارک مہینے کو اور بارہ ربیل اول آپ کس طرح سے مناتے ہیں آپ کے کیا ارادے ہیں آپ کے کیا پلانس ہیں یہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے آج رائزنگ پاکستان میں ہم پروگرام میں شامل کریں گے جناب اس کے علاوہ شاروخ ندیم ہے اور شاروخ ندیم آج ہمیں بک ریویو کا سیگمنٹ ہمارے ساتھ کریں گے اور بک ریویو میں وہ آج ہمیں اچھی اچھی کتابیں ریکممنٹ کریں گے بتائیے گا ضرور کہ کونسی کتابیں ابھی تک شاروخ ہی ریکممنٹ کی گئی خود تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے بک لور ہوں گے لیکن اس کے ساتھ شاروخ جو ہے وہ جو ہمیں ریکممنٹ کرتے ہیں بکس ان میں سے آپ نے کونسی پڑھی اور کیا وہ جو ریویو دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہوتا ہوگا شاروخ ہمارے ایکسپورٹ ہیں بک ٹیوبر لیکن آپ اس پہ کیا سکھتے ہیں کیا آپ کو نئی چیز سکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور بتائے گا ہمارے سوشل میڈیا پہ اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ ربیل اول کے مہینے میں ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ بات کر سکے لوگوں سے اور اسی حوالے سے ہم نے ایک سیگمنٹ ریکارڈ کیا آپ سب کے لئے کراچی سے آج جی آپ سب کی فیورٹ ہماری فیورٹ ناتخواں تحریم منیبہ آج ہمیں جوائن کریں گی اور یہ سیگمنٹ آپ کو دکھائیں گے کراچی سے اور ان سے بھی بہت ساری بات چیت ہوئی تحریم منیبہ کی اتنی خوبصورت اتنی میٹھی آواز تو ان سے بات چیت کریں گے کہ اپنی والدہ سے انہوں نے کیا تکھا جی ان کی والدہ کی بات کریں میں منیبہ شیخ صاحبہ کی بات کریں ہوں پی ٹی وی کے جب آپ بات کریں نا ناتخوانی کی بات کرتے تو ان کا نام جو ہے وہ سرے فہرست آتا ہے اور ان کی بات چیت میں جو ہے ان کے بارے میں تو اگر بات کرنی شروع کر دی جائے تو وہ میرے کیان میں پروگرام بہت کم ہے پی ٹی وی کے ساتھ جو ان کی کلابوریشن ہے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے بہت ساری جگہوں پہ تو وہ اس پہ تو ہم یقیناً بات کریں گے کبھی تحریم منیبہ سے پوچھیں گے کہ اپنی والدہ سے انہوں نے کیا سیکھا اور کس طرح سے وہ کہتے ہیں نا ان کی لیگیسی کو آگے بڑھا رہی ہے خوبصورت آواز کے ساتھ ناکھانی کے سلسلے کو وہ آگے بڑھا رہی ہے تو ان سے بھی ایک بہت زبردست نشست جو ہے ہم نے سجائی رائزنگ پاکستان میں آج آپ کو ہم دکھائیں گے اب ہم چلیں گے ایک بریک کے جانے بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کمیں گے ہمارے ننے منے مہمانوں سے یہ ہے رائزنگ پاکستان جمعے کا مبارک دن اور ساتھ میں مبارک مہینہ جس کو ہم سب مل کر رائزنگ پاکستان میں اور پی ٹی وی پہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ ننے منے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروں گی جو کہ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے پروگرام میں آتے ہیں چاہ چاند لگاتے ہیں لیکن آج رائزنگ پاکستان میں محفل سجے گی اور یہ ننے منے مہمان محفل سجائیں گے آپ کی ملاقات کرواتے جی پلوشہ سے فاتمہ سے اور احسن سے اسلام علیکم کس نے آپ دینوں والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں فاتمہ آپ کیسے ہیں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہے آپ آج خوش نہیں آج آپ ایکسائٹیڈ ہیں جی یہ ہے جی وہ ننی منی فاتمہ جن کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ صرف تین سال کی ہیں لیکن یہ اتنی ایکسپرٹ ہے کہ میں حیران ہو گیا اور ان کی ابھی میں آپ کو ایکسپرٹیز بتاؤں گی ایک دام ہم رویل نہیں کریں گے ٹھیک ہے فاتمہ ڈن؟ ایکسائٹیڈ ہے ڈن؟ جی بلکل جی پلوشہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اپنے ناظرین اور حضرین کو یہ مبارک مہینے کی مبارک بات دینا چاہوں گی بلکل جی آپ کو بھی مبارک احسن آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہیں احسن آپ کس طرح سے ربیلوول کے مہینے کو آپ celebrate کرتے ہیں بھارہ ربیلوول کو آپ کس طرح سے جشن مناتے ہیں؟ ہماری شام سے لے کر مغرب سے لے کر اس شاہ تک محفلے ہوتی ہیں میں اس میں جاتا ہوں ہم ناتے پڑھتے ہیں اچھا جی تو یہ ہمیشہ سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے اور آپ اسی طرح سے celebrate کرتے ہیں خوشی سے پلوشہ آپ سے پہ پوچھنا چاہوں گی آپ کس طرح سے اس مہینے کو celebrate کرتے ہیں؟ جی میں محفل میں جاتی ہوں اور نات پڑھتی ہوں اور درود تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجا کرو بلکل اور پلوشہ درود کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے کیا فضائل ہے؟ ہمیں دلی سکون ملتا ہے اس سے اور سواب تو ہمیں ملنا ہی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ ہم کس تر سٹارٹ کریں سب سے پہلے کون نات پڑھے گا؟ اس پر ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے ایک دفعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی محفل میں جاتے وہ جو ہے وہ سب سے چھوٹے بچے کو کوئی تہائف یا جو ہے وہ پھل دیتے لیکن یہ کہ عید کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایک بچہ جب وہ اپنی عید کی نماز سے واپس آ رہے تھے انہوں نے ایک بچے کو سڑک پر روتا ہوا دیکھا انہوں نے اس کو اپنی گود ملیا اور وہ اس کو اپنے گھر لے آئے انہوں نے اس کو نہلایا اور اس کو حسن و حسین میں سے کسی ایک کا لباس پہنایا اور کھانا بھی کھلایا تو آپ اس بات سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا پیار کرتے تھے تو اسی سنت سے ہم سب سے پہلے فاطمہ سے نات سنیں گے سب سے پہلے ہی بچھی ہیں شروعات فاطمہ کریں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا تو ہم ان کے عمال پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فاطمہ آپ سے شروع کریں گے کیا سنا رہی ہیں آج اب ہمیں کسیدہ بردر شریف آپ ہمیں آج سنا رہی ہیں چلیں جی شروع کرتے ہیں سنتیں جی آپ فاطمہ سے یہ کسیدہ بردر شریف بہت اچھا پڑتی ہیں اور افکورس دف کے ساتھ اس پہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لئے گئے تھے تو بنو نجار کی بچیوں نے ان کا استقبال نات پڑھ کے اور دف سے کیا تھا بلکل جی تو فاطمہ ہم سٹارٹ کریں سنیں آپ سے چلیں جی 1 2 3 سبھان اللہ زبردست فاطبہ آپ تو بہت اچھی دفی بجاتی ہیں اور ساتھ میں آپ بہت اچھا پڑتی ہیں پلوچھا ان کو کس نے سکھایا آپ نے سکھایا نہیں ان کی ممہ نے سکھایا فاطمہ آپ کو کس نے سکھایا آپ نے کس سے سیکھا اور ممہ سے اور سکول میں پڑھی اور کتنا ٹائم لگا آپ کو سیکھنے میں کتنے دن لگا کے آپ نے سیکھا ایک دن میں دو دن میں تین دن میں دو دن میں بس جی دیکھیں جی اتنی ٹالنٹیٹ بچی ہے ماشاءاللہ سے دو دن میں انہوں نے دف بجانے بھی سیکھے اور ساتھ میں انہوں نے کسیدہ بردہ شریف بھی سیکھا ایسے ہی ہے چلے بھائی جی بہت اینتیٹ ہے اچھا ایسان آپ کونسی کلاس میں ہیں میں فورت کلاس میں ایسان آپ جو ہے وہ آپ ڈیفینیٹی خوبصورت آواز آپ کی آپ سے بھی ابھی ہم نات بھی سنیں گے لیکن کیا کامپیٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ نے کونسے تھوڑا مجھے بتائیں اپنے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں اپنے بارے میں میں دو کامپیٹیشنز میں گیا ہوں ایک سہام راولپنڈی گیا ہوں وہاں بھی میری فرسٹ پوزیشن آئی اور ایک یہاں مورے مولیم سکول ہے وہاں پہ گیا ہوں وہاں بھی میری فرسٹ پوزیشن آئی اور ابھی بھی آپ سیکھ رہے ہیں نات پڑھنا اور کس طرح سے تلفظ آپ اپنا ٹھیک کچھ پتے کہ احترام جو ہے وہ آپ اس کو مینٹین رکھیں ایسا ہی ہے اچھا جی احسن آپ ہمیں کیا پڑھ کے سنائیں گے میں آپ کو نات پڑھ کر سناؤں گا بلکل جی چلیں جی سنائیں روخ مصطفی کو دیکھا روخ مصطفی کو دیکھا تودیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفی کا یہ کرم ہے مصطفی کا شب غم نڈلنا سیکھا یہ زمین رکے ہوئے تھے یہ فلک تمہا ہوا تھا چلے جا میرے محمد چلے جا میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا میں تلاش میں تھرب کی میں تلاش میں تھرب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو لیا نام جاب محمد لیا نام جاب محمد تو خدا سے ملنا سیکھا روخ مصطفی کو دیکھا روخ مصطفی کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا مصطفی سبحان اللہ کیا بات ہے احسن اتنی خوبصورت آواز پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہوگی دیلی اور اس کے بعد جا کر آواز میں جو آپ کی کلاریٹی آواز میں وہ اس کے بعد آتی ہے پریکٹس کتنی کرتے ہیں آپ دن میں پریکٹس میں اپنی بہن کے پاس روزانہ کرتا ہوں آپ نے بہن سے سیکھا ہے جی اچھا تو بہن نے بتایا ہوگا کہ احسن آپ کی خوبصورت آواز ہے اور آپ جب ناد شریف پڑھ رہے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے ایسا ہی ہے اچھا پلوشا ہم بچوں سے بہت زیادہ باتیں بھی کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بھی ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن سال سال ہم ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس مہینے کی کس دن کی کیا فضیلت ہے اسی طرح سے رب الول کی مہینے کی بھی فضیلت ہم بتاتے ہیں ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پلوشا کوئی ایسی بات کوئی ایک چیز ایسے تو ہم بہت کوئی سیکھ رہے ہوتے ہیں اس مہینے سے کوئی ایک چیز جو کہ آپ جب محفل میں جاتی ہیں جب آپ پڑھتی ہیں اور جب ریسرچ کرتی ہیں آپ تو آپ نے اس مہینے سے کیا سیکھا سب سے کوئی ایک سپیسیفک کوئی چیز کہ اس مہینے میں تو میرا جو موٹو ہوتا ہے ہر بندے کو ایک ایک موٹو تو اس کے اندر رکھنا چاہیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ان کے عصوہ پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ان کی ولادت کا دینے تو ایگزائٹلی یہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرتے تھے پچوں کے لئے میں آسان الفاظ میں میں چاہوں گی کہ میں ان کو سمجھاؤں کوشش کریں جن میں سے ایک چیز ابھی پلوشا نے ہمیں بتائی کہ چھوٹے بچوں سے پیار ایسا ہی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ سب سے پہلے کیونکہ فاطمہ ان میں سب سے چھوٹی ہیں تو ہم فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ نے کہا کہ سب سے پہلے فاطمہ ہمیں پڑھ کے سنائیں گی بلکل جائے اچھا پلوشا آپ ہمیں کیا پڑھ کے سنائیں گی میں آپ کو خلق کے سرور سنا ہوں ضرور خلق کے سرور شافائے میں ہی شرر خلق کے سرور شافائے میں ہی شرر صلی اللہ علیہ وسلم مرسل دابر خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ خوبصورت آواز سینوں کی آوازیں میں کہوں گی ایک سے بڑھ کے ایک ہے لیکن ساتھ ساتھ فاتمہ آپ کی مدر بھی ماشاءاللہ سلما صاحبہ جن کو ہم نے پچھلے دنوں بھی ہم نے دعوت دیتی اور بہت خوبصورت باتیں ہم نے ان سے بھی کی بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا تو آپ نے بھی اپنی والدہ سے بہت ساری میرے خیال میں یہ نات پڑھنا بھی آپ نے انہی سے سیکھا جی بالکل ایسا ہی ہے تو اس حوالے سے اچھا یہ چیز میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ جو پیرنٹس کا رول ہوتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی کتنی خوبصورت آواز ہے اور آپ کی بچے کی کتنی خوبصورت آواز ہے یہ سلما صاحبہ سے بھی باتشیت ہو رہی تھی کہ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آواز آپ کی کہتی ہے جو ذکر ہے وہ خود بخود محفل کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور جو ذکر ہے وہ خود بخود آپ کی آواز کو بہت ہی خوبصورت بنا دیتا ہے تو آپ کی آواز جیسی بھی ہے آپ اپنے بچوں کو سکھانا شروع کریں ان کو بتانا شروع کریں کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے جتنے بھی والدین ابھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے بچوں سے آپ سکھانے کا عمل آپ سے سٹارٹ ہوتا ہے سو آپ اپنے بچوں کو دیفینیٹلی خود بخود سکھائیں گے کہ ان کو وہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور جس طرح سے پلوشہ نے بات کی کہ پاسکل اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت پر عمل کرنا اس پر کوشش کرنا عمل کرنے کی یہ ہم سب کا فرض ہے اور یہ ہم سب کو کرنا بھی چاہیے بہت شکریہ آپ تینوں کا بہت اچھا لگا آپ تینوں سے ملکے اسپیشلی فاتما سے ملکے اور احسن سے ملکے کیونکہ پلوشہ تو آپ بڑے بچوں میں شمار بھی ہو جاتی لیکن ساہا سار چھوٹی سی فاتما اور چھوٹے سی احسن سے ملکے مجھے بہت خوش ہوئے فاتما آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان پر کیا کہنا چاہیں گے سب سب کو آپ یہ کہنا چاہیں گی کہ ربیو لول مبارک ہو سب کو کیمرے میں دیکھ کے بولیں گی بول سکتی ہے یہ جو ان کے ایکسپریشن سے اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہیں کہ ربیو لول سب کو بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ آپ تینوں کے تشریف لانے کا ہم بڑھیں گے اب ایک بریک کے جانے بریک سے جب ہم باپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارا روحی سے کا ایمہ جائے گا یہ رائیں پاکستان